بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مطلق ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو گلے میں لگتی ہے اسے بہت زیادہ ہوتی ہے تو گلے کے لئے بھی یہ بیسٹ ہے اگر آپ کو خانسی گلے میں درد ہے اس کے لئے بیسٹ ہے تو ادرک کم ہے اور شہد تھوڑا زیادہ ہوگی کیونکہ اگر آپ کا دو چمچ ادرک ہے تو دو چمچ شہد ہونا چاہیے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے شہد پیٹ میں ہی جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو پانی ہے ریڈی ہو چکا ہے ادرک اور شہد کا اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے کم سے کم آدھا چ سوری الفنک اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ناشتہ کے بعد کھانے کے بعد جی تو آپ ناشتہ کے بعد اور کھانے کے بعد ہی اس کو استعمال کریں کوئی بھی دوا اگر آپ کو اسٹومش میں پہنے یہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو کھانے کے بعد دوا کو استعمال کیا کریں کھانے سے پہلے ہرگز نہیں خالی پیٹ ہم وہی دوائیں استعمال کرواتے ہیں جن کو میدے کے مسائلوں جیسے اگر آپ کے میدے میں گیس بنتی ہے یا کرب سے تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ آپ خالی پیٹ نہار مو جو اسپاگول کا چلکک ہے تو وہ بیسٹ ہے اگر آپ خالی پیٹ کوئی اور چیز کھائیں گے آپ شہد کھالیں گے پر ایزمپل تو آپ کے میدے میں اس قدر جلن مچے گی اور درد بھی اٹھ سکتا ہے تو اس چیزوں کا استناب کیا کریں خالی پیٹ کھانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ چیز کی تاثیر کیا ہے تو یہ آپ کھانے کے بعد استعمال کریں کیونکہ دیکھیں ادرک جو ہے آپ ایسی ذرا چیک کر لیں تو کتنی زیادہ جلن مستی ہے زبان پر گلے میں اور اس کے اندرم شہد شامل کر رہے گرم تو ادرک اور شہد دونوں بے شک گرم ہیں آپ اسے سردی گرم میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ یہ تین دن کریں انشاءاللہ طلاب کا ریشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو پرانا مسئلہ کا پندرہ سے بیس دن کیجئے گا اگر آپ کو ریشہ گرتا ہے تو تو آج کے لیے اتنے ہی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا مسئلہ حدث ہو سکے کیونکہ بلگم اور ریشے کے مسئلے سے جو دوسری بیماریاں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے ڈاکٹرز بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تاکہ یہ صحیح معلومات پہنچ سکے اور وہ اپنا علاج گھر میں ان دو چیزوں سے کر سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو سے آپ بہت سارا خیال لکھئے گا تھانکس پرو ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ